ایسی کران دی جس میں آپ کی جیب میں کیش نہیں ہوگا تب بھی اپنی ضرورت کا سامان خرید سکیں گے سب سے بڑی بات کہ اس کے لیے نہ ایٹی ایم کارڈ کی ضرورت نہ کریڈٹ کارڈ کی نہ کسی موبائل فون کی ضرورت نہ پن نمبر یاد رکھنے کا جھنچر نہ پاسورڈ کی مادھا پچھیں بس آپ کے پاس آدھار کارڈ ہو دکان پر جائیے سامان خریدیں ایک مشین پر انگوٹھا لگائی اور پل بھر میں دکاندار کو پیمنٹ کر دیجئے اس پورے سسٹم کا نام ہے آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم جسے انگریزی میں کہیں گے اے ای پی ایس اور جس میں سب سے اہم اوزار ہے آپ کا اپنا آدھار کارڈ جی ہاں اب آپ کا آدھار کارڈ ہی آپ کا بٹوہ بننے جا رہا ہے جس دکاندار کے پاس یہ مشین ہوگی اس دکاندار کو اپنے بینک کا نام اور آدھار نمبر دیں مشین کے سکینر پر انگوٹھا رکھیں ٹرانزیکشن پورا ہونے پر سلپ آئے گی آپ کا پیمنٹ ہو گیا اب ذرا ڈیمو کے ذریعے سمجھاتے ہیں یہ ہوتا کیسے کچھ ڈیپوزیٹ کی ٹرانزیکشن دکھاؤں گا اس میں کچھ ڈیپوزیٹ میں میں نے یہاں پہ سب سے پہلے وہ آدھار نمبر مانگ رہا ہے تو میرے پاس آدھار نمبر ہے وہ پہلے میں نے ڈالوں گا اب یہ کہہ رہا ہے ڈیٹیکٹنگ ڈیوائس تو یہاں پہ یہ میرا پنگرپرنٹ کیاپچر کر رہا ہے پنگرپنٹ کیاپچر اب یہ پوچھ رہا ہے کون سی بینک ہے تو میں اس میں ایکسیز بینک سیلیکٹ کر لیا اب میرے کو اس میں اگر میں جاتا ہوں کہ اس میں دو سو بائیس روپے ڈالوں تو اس میں دو سو بائیس روپے ڈال کے یہ کنفرمیشن سکرین آ گیا اب یہ ٹرانزیکشن نکلے گا اب یہ جو ٹرمینل ہے یہ آدھار کے تھرو میرے بائیومیٹرک کو یو آئی ڈی سے آثنٹیٹ کر کے میرے بینک سے پیسہ نکال رہا ہے پیسہ ڈال رہا ہے اور میرے ایجنٹ کی لیمٹ سے پیسہ کم کر رہا ہے میری ایجنٹ کی جو لیمٹ ہے وہ دو سو بائیس روپے سے کم ہو گئی اور میرے کسٹمر کی جو لیمٹ ہے یہ دیکھئے ٹرانزیکشن سکسسفل اور یہ اس میں دو کوپی آئی ہے ایک یہ کسٹمر کی کوپی آئی ہے اس کے بعد مرچنٹ کو بھی حساب رکھنا ہے تو اس کے لیے مرچنٹ کی بھی کوپی نکلے گی میرے پاس ایس ایم ایس آ گیا تو اس طرح سے کیش ان میں نے کر دیا ہے اسی طرح سے میں کیش آؤٹ بھی کر سکنا ہوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہوا اصل میں آدھار کارڈ میں آپ کی پوری ڈیٹیل درج ہے آپ کے انگوٹھے کا بھی نشان اس میں شامل ہے آپ کا آدھار کارڈ بینک کھاتے سے لنک ہے آپ نے دکاندار کے پاس رکھی مشین پر انگوٹھا لگایا انگوٹھا آدھار کارڈ سے میچ ہوا اور اس کے بعد آپ کے کھاتے سے پیمنٹ ہو گیا یہ کیشنس کی طرف بڑھنے والا سب سے کرانتکاری قدم ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت دیش میں ایک سو آٹھ کروڑ لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم یعنی اے ای پیس چلن میں آتے ہی بہت سارے جھن جھٹ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے بینکوں پر بھی کام کا دباؤ کم ہوگا ایٹی ایم مرشینوں پر بھی لوگوں کے نیر بھرتا گھٹے گی لیکن اس آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم میں کئی اور فائدے بھی ہیں اس کے ذریعہ آپ اپنے کھاتے کا بیلنس پتہ کر سکتے ہیں آدھار سے آدھار کارڈ میں فن ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسہ نکال سکتے ہیں پیسہ جمع بھی کر سکتے ہیں دکان پر پیمنٹ بھی کریں آدھار کارڈ سے جوڑی اس ویعوستہ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ لوگ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ پن اور پاسورڈ کی پرکھریہ سے بٹ جائیں گے پیسہ و بھوکتہ کے بینک اکاؤنٹ سے کاروباری